بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوی پیشنگوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ علیہ منحاج النبوہ کا دور چلے گا پھر منصف بادشاہوں کا دور ہوگا پھر جابر بادشاہوں کا زمانہ رہے گا تم پر ان کی سننا اور ماننا لازم ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت حکم نہ دے سبر اور استقلال سے جمع رہنا تفرقہ نہ ڈالنا اور پھر آہستہ آہستہ دین پھیلے گا اور خلافت علیہ منحاج النبوہ کا دور شروع ہوگا فائدہ اس حدیث میں امت مسلمہ پر پیش آنے والے ادوار کی خبر دی گئی ہے اور انہیں حکم دیا گیا کہ کوئی بھی دور ہو مگر تمہاری اجتماعیت کسی حال میں ٹوٹنے نہ پائے دعوت انصاف حدیث بتا رہی ہے کہ خلافت علیہ منحاج النبوہ قائم ہوگی یعنی مسلمانوں میں استعداد امارت اور خلافت ختم نہیں ہوئی بلکہ جون کی تون باقی ہے اس حدیث کے مقابلے میں بھائی فاروق بینگلوری اور حضرات دیولہ اور لاٹ صاحبان چیک چیک کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں میں امارت کی استعداد ختم ہو چکی ہے اس لئے شرائیت قائم کی جائے اب ہم تمام مسلمانوں کو دعوت انصاف دیتے ہوئے یہ فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑتے ہیں کہ بتلاو حدیث نبوی صحیح ہے یا پھر شرائی فتنے کے بزرگ دیولہ لاٹ فاروق بھائی چپل کی بات صحیح ہے فائدہ اس حدیث میں بہت ہی اہم امور پر بیان ہوئے ہیں کہ جس کی ہر شک پر سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے اور اس میں امت مسلمہ کی اجتماعیت کے جملے امور شامل ہیں اور اس حدیث میں قیامت تک دی جانے والی دعوت اللہ اور دعوت کے لئے ہدایات اور اسلوب بیان کیے گئے فائدہ ملاحظہ فرمائے کہ مذکورہ بالہ ساری حدیث میں امارت بادشاہ جابر حکمران جیسے الفاظ ملیں گے ڈھونڈنے سے بھی لفظ شورا نہیں ملے گا اس لئے کہ سنو اور اطاعت کرو کا اطلاق ایک نفر اور ایک شخص پر ہی ہو سکتا ہے وہ ہے امیر جس کی سنی جائے اور مانی جائے جو امیر ہو یا بادشاہ ہو اسی کا حکم مانا یا ٹھکرایا جا سکتا ہے دس بیس سو پچاس آدمیوں کی شورا پر سنو اور مانو کا اطلاق کس طرح ممکن ہے نظام الدین سے بھاگا ہوا شورایوں کا باغی گروپ امیر اور امارت قمیر کی سننا امیر کی سننا اور ماننے کے حکم نبوی کو ملیا میٹ کرنے ختم کرنے اور اس کی جگہ سیحونی طاقتوں کی طرف سے وجود میں لائی جانے والی ورلڈ کاؤنسل یعنی عالمی شورا کو مسلمانوں میں متعارف کرانا امارت تبلیغی امارت اسلامی اور امارت مہدی کو امت مسلمہ کے دل و دماغ سے نکال پھیکنا تھا عالمی شورا کے اغراض اور مقاسد پہلے مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت کو ختم کرو دوسرے نمبر پر پھر اس کے امیر اور امارت کو معذول کرو پھر نمبر تین شورا کے چند افراد کی اطاعت کرائی جائے نمبر چار پھر ان میں بھی پھوٹ ڈال کر چلتی پھرتی دعوت اور تبلیغ کا گلہ دبا دیا جائے نمبر پانچ اور اس طرح سے دین اور اسلام کو ختم کیا جائے یہ اتنی گھناؤنی سازش تھی کہ اس کے مقابلے میں تاتار اور چنگیزی سیاست بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی اللہ اس عالمی شورا کا بیڑا غرق کرے اور اس کے محرکین کو نیست و نابوت کرے آمین حضرت جی رابع پر کیے گئے اعتراضات کا افسانہ اس باب میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے اور مزید یہ کہ وہ کس حیثیت کے حامل ہیں اکثر اعتراضات تو صرف حضرت جی رابع مولانا محمد صاحب کی ذات پر جھوٹے الزامات کے سوا کچھ نہیں ہیں اور باقی اعتراضات میں حق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ان اعتراضات نے حضرت جی رابع کی معنویت کو کمزور نہیں کیا اور نہ ہی یہ اعتراضات حضرت جی رابع کو غلط ثابت کر سکے اس کے برخلاف ہم جانتے تھے کہ اس طرح کی سخت آزمائشیں تو آ کر رہتی ہیں اور ہم کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ جب تک حضرت جی رابع کلام الہی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت طیبہ کے ساتھ مخلص رہیں گے انجام کار خیر ہی ہوگا امید ہے کہ عالمی امیر حضرت جی رابع اور ان کے معمورین کو اللہ تعالیٰ اس زندگی میں اور آخرت میں برپور خیر سے نوازے گا اور ہم تمام کو اس معاملے میں استقامت عطا فرمائے گا تاہم ہمیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رخنا ہوگا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَا اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیْرَا ترجمہ اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسری کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کیا تم صبر کروگے تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے اور مزید براں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جان چا یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں فائدہ اس لئے ہم لوگوں کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی اس دین کی پیروی کرتا ہے اس کو آزمایا جائے گا لہٰذا کچھ عرصے کے لئے صبر کر لو اور اس تھوڑے عرصے کے عوض اس زندگی کی بھلائیاں اور آخرت کی خوشخبریاں حاصل کر لو اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھو یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے یعنی بروز محشر فائدہ اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر سے نواز دے اور ہم لوگ اجنبی بن جائے یعنی جو دین کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں جبکہ لوگوں نے اس کو خیر بات کہہ دیا ہو تو پھر ہم لوگوں کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعال اسلام غریبہ اسلام اجنبیت کی حیثیت سے شروع ہوا تھا اور اسی حیثیت سے واپس ہوگا جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا یعنی اجنبی ہو کر رہ جائے گا لہٰذا اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جنت کے توبہ درخت کی صحابہ نے اس کیا یا رسول اللہ اجنبی کون ہیں آپ نے جواب دیا وہ لوگ جو اپنی اصلاح کرنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ لوگ فاسق اور فاجر ہو گئے ہوں فائدہ یہ بات قابل غور ہیں کہ مخالفین نے حضرت جی رابے کی عمارت اور دعوت کی حصی اور معنوی یعنی علمی حیثیت ہر دو طرح سے ختم کرنے کی بہت کاوشے کی اس کے لیے دھیر سارے علمی دلائل بھی پیش کیے اگر کوئی ان پارلیمانی شرائیت والوں کے دلائل کو علمی کہنا چاہے تو اور بات ہے ورنہ شرائیوں کی یہ دلائل علمی اعتبار سے کافی بودے اور بے جان ہیں حضرت جی رابے کے مخالفین کے وضاحتی بیانات اور ان کے مفت تقسیم کردہ کتابوں کے متعلق دوران راقم الحروف کے ذہن میں بار بار یہ بات آتی رہی کہ یہ شرائی جن باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں وہ حضرت جی رابے کی باتیں نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں جن کی یہ مخالفت کر رہے ہیں حقیقت میں ان شرائی مخالفین کے پاس مخالفت کے لئے قرآنی آیات اور آحادیث صحیح کے دلائل مفقود ہے اللہ تعالیٰ اپنے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت برے اور تسلی آمیس کلمات کے ذریعے جس طرح تسلی دی ذرا اس پر بھی غور فرمائے قد نعلم انہو لیہذنک اللذی یقولون فانہم فانہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون ہم خوب جانتے ہیں آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَسْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَتَ مِنَّ بَعِلْمُ الرَّسَلِينَ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ان کی بھی تقذیب کی جا چکی ہے سو انہوں نے اس پر صبری کیا ان کی تقذیب کی گئی ان کو ایزائیں پہنچائی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچی اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور در حقیقت آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں فائدہ در حقیقت حضرت جی رابع کا منحج اور راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے منحج اور اطاعت پر مبنی ہیں یعنی ایسی صورت حال میں جب لوگ قرآن اور سنت اور صیرت کے مطابق سچی دعوت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان پر ترہ ترہ کی عذیتیں اور ترہ ترہ کے لیبل چسپاں کیے جاتے ہیں جو سابقین دعیوں مثلا شیخ ابن تیمیہ وغیرہ اکابرین دعوت پر لگائے گئے تھے اور آپ کے معتقدین پر چسپاں کیے گئے تھے اس دور میں ان کو وہابی اور بڑوں کے نحس سے ہٹ جانے والا کہا جاتا تھا آج وہی الفاظ اور ٹائٹل امیر عالم حضرت مولانا سعید صاحب دعوت و برکاتہ ہم پر قسے جاتے ہیں اس کے باوجود حضرت جی راب مولانا سعید صاحب اور آپ کے رفقہ اسبیرو وصابیرو ورابیتو کی عملی شکل کو پیش کرتے ہوئے سارے عالم کے دعوتی کام کو اور دعوتی ساتھیوں کو مرکز نظام الدین سے جوڑے رکھا اور بھولے سے بھی نہ تو مخالفین کا کبھی مقابلہ کیا نہ کبھی شکوا کیا اور نہ ہی کوئی وضاحتی بیان دیا اس طرح حالات کو موڑنے میں اور دعوتی کام کو نہج ماعنا علیہ و اصحابی پر لانے میں کامیاب ہوئے صرف ہند اور سندھ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے دو سو دس ملکوں کے خطے ارضی پر مختلی فکروں اور کوششوں سے اور متوجہ الاللہ رہ کر بڑے ہی صبر اور تحمل کے ساتھ مسنون دعوتی ترتیب کو بحال کیا جو اس صدی حجری کا سب سے بڑا کارنامہ ہے مبارک ہے وہ ساتھی اور علماء اور پرانے حضرات جنہوں نے حضرت جی رابے کے شانے بشانے کھڑے ہو کر اپنے اپنے ملکوں میں اس دعوت مسنونہ یعنی امارتی نظام کو قائم کیا ریواج دیا اس کام کے خاطر جیل کھانے بھی گئے پولیس اور ایجنسیوں کی سختیاں شرائیت والوں کی طرف سے سختیاں اور ہمکیاں اور ایزہ رسانیوں کو بھی برداشت کیاں یہ واقعہ ہے کہ حق پر چلنے والوں ہی پر سب مسئبت آتی ہے انگریزی ہندوستان میں علماء حقانی ہی ترہ ترہ کی مسئبتوں کا نشانہ بننے رہتے تھے حضرات نانوتی گنگوہی مدنی رحمہم اللہ عجمعین پر دھائی گئی ثوبت اس کی زندہ مثال ہیں اور باطل فرقے والے مثلا قادیانی پرویزی شیعہ بریلوی ان فرقوں کا ماننے والا سکون سے جیتا تھا ان میں سے کسی کو کبھی جیل نہ ملی نہ ہی مقدمیں ان پر چلے نہ ہی ایجنسیوں نے انہیں پریشان کیا البتہ یہ سب ادارے ان باطل فرقوں کی پشت پناہی کرتے تھے بلکل اسی طرح آج کے شرائیت والوں کا حال ہے نہ ان میں سے کسی نے جیل دیکھی نہ قید کیے گئے نہ مارے گئے بلکل اسی طرح محفوظ اور معمون رہے جس طرح سابقہ دور میں سابقہ باطل فرقے تھے اور امارت والے جیلوں کوٹ کچھریوں میں کبھی گنڈے انہیں دھمکاتے ہیں تو کبھی ایجنسیاں آج بھی مسلمان ہماری اس بات پر ایمانداری کے ساتھ غور کر لے تو امارت کی حقانیت اور شرائیت کے باطل ہونے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں اسے کسی اور دلیل کی بھی قطعن کوئی ضرورت نہیں رہے گی اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک حق والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا ہے ہندو پاک میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایک شرائی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو قانون پولیس ایجنسیوں نے قید کیا ہو یا اس کے گھر پر جا کر اہل خانہ کو پریشان کیا ہو یا کسی اور طرح سے ستایا گیا ہو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل پیش کی جا سکتی ہے امارت والی تبلیغ کے حق ہونے کی ظاہر ہے کہ حضرت جی رابے اور ان کے مشہورے والی جماعت کے رفاقہ نہ پیغمبر ہے نہ ہی ان تمام کی اصلاح وحی کے ذریعے کی گئی ہے اور حضرت جی رابے کے اقوال اور عمال بھی اسی طرح نافذ العمل بھی نہیں ہیں جس طرح قرآن اور سنت کے حقام ہیں لیکن قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے حضرت جی رابے کی کاوشوں پر نظر کرنا ہی ہمارا مقصود ہے یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح حضرت جی رابے نے قرآن اور سنت اور سیرت کی تعلیمات کو اپنے ماحول میں نافذ کیا حضرت جی رابے نے کوئی نیا دین یا نیا منحچ پیش نہیں کیا بلکہ قرآن اور سنت کے جانب دعوتی کام کو مڑا اور احباب کو اس بات کی طرف بلایا سب نے قبول کیا خود بھی صحیح طور پر اس اسلوب دعوت کو سیکھا آپ کے اندر اس بات کو سمجھنے کی معقول صلاحیت تھی کہ اس دور میں اور اس ماحول میں ان کی تعلیمات کو کس طرح نافذ کیا جائے اور ہمیں یقین تھا کہ یہ ترتیب دعوت ان حالات میں ضرور انقلاب پیدا کرنے والی تھی سو وہ کر بھی گئی اور یہ تبدیلی قلید اور کنجی تھی فتح اور کامرانی کی جو اللہ کی مہربانی سے حضرت جی رابے اور ان کے متبعین کی کاوشوں اور جد و جہد کے ذریعے وجود میں آگئی اللہ رب العزت اسے اپنے فضل و کرم سے آباد اور شادہ براکے حضرت علی کی خلافت قصد الغابہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو مجھے یہ خیال تھا کہ خلافت کا میں زیادہ مستحق ہوں لیکن تمام مسلمان حضرت ابوکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی خلافت پر متفق ہو گئے تو میں نے ان کو امیر اور خلیفہ مان کر ان کی اطاعت کی پھر جب حضرت ابوکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو میرا گمان تھا کہ وہ خلافت میرے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو خلیفہ مقرر فرما دیا تو میں نے ان کو خلیفہ تسلیم کر کے ان کی اطاعت کی پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرض الموت میں تھے تو میرا خیال تھا کہ وہ منصب خلافت کو میرے علاوہ کسی کو سفرد نہیں کریں گے انہوں نے اس معاملے کو چھے حضرات کے سفرد فرما دیا ان چھے میں سے میں ایک تھا انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خلیفہ بنا دیا تو میں نے بھی ان کو خلیفہ تسلیم کر کے ان کی اطاعت کر لی پھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کو شہید کر دیا گیا تو لوگوں نے بلا کسی جبر و اکراہ کے مطی ہو کر مجھ سے بیعت خلافت کر لی عصد الغابہ جل نمبر چار صفحہ نمبر اکتیس المومن مبتلا مومن ہمیشہ آزمائشو مصیبتو اور تعاب و تھکن میں مبتلا رہتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تجھے کبھی ام ملدیم نے پکڑا ہے اس نے کہا ام ملدیم کیا ہے آپ نے فرمایا جلد اور گوشت کے درمیان حرارت اور گرمی یعنی بخار اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تجھے کبھی صدا ہوا ہے اس نے کہا صدا کیا ہے آپ نے فرمایا ایک ہوا ہے جو سر میں گھج جاتی ہے اور رگوں پہ ضرب لگاتی ہے یعنی سر درد اس نے کہا نہیں ایسا بھی کبھی نہیں ہوا راوی کہتے ہیں جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا جسے پسند ہو کہ وہ کسی دوزخی کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جسے بخار اور سردرد نہ ہو جہنمیوں میں سے شمار کیا ہے اور بخار اور سردرد نہ ہونے کو جہنمیوں کی جبکہ بخار آنے اور سردرد ہونے کو جنتیوں کی نشانی بتائی ہے اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردرد اہل ایمان اور اہل جنت کی نشانی ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردیب یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دین دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ فات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورن سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر تک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں